کورونا کال کے دوران پڑھائی میں بادہاؤں کا سامنا کر رہے بچوں کو لے کر سلا پر شاسن اور ایک نیجی اکھوار نے مل کر ایک بہترین پہل کی ہے اس کے تحت آردھیک روپ سے کمزور پریوار کے بچوں کے بیچ موبائل کا ویدرن کیا جا رہا ہے اسی قریب شکروبار کو صاحب گنزلہ سنگرہالے سبھاگار میں موبائل ویدرن کارکرم کا آئی جن کیا گیا جس میں اپائیوک رام نواز یادب کے دورہ گیارہ بچوں کو نیا اور پرانا موبائل دیا گیا آپ کو بتا دے کہ کورونا کال میں سکول کے بند ہونے سے بچوں کی بڑھائی بادیت ہو گئی ایسے میں آن لائن کلاس کی ویبستہ کی گئی مگر جو بچے آردھیک روپ سے کمزور تھے وہ اس کا لاپ نہیں اٹھا پا رہے تھے ان سبھی سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے زلا پرشاسن اور اکھوار کے دورہ پہل سے ایسے بچوں کے بیچ پھون اکتر کروی ترڑکیا جا رہا ہے تاکہ یہ بھی بینہ کسی رکاوٹ کا اپنی شکشہ پوری کر سکے سمسیاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے موبائل کو دان کرے جیسا اپایک مہودہ نے بتایا کہ موبائل ابھی سب کے پاس ہے لیکن کنی بچے کے پاس نہیں ہے کہ بچے اپنے جو سرکاری جو ابھی آن لائن کبچھائیں ہو رہی ہیں ماتا پیتا کے پاس ہیں وہ لوگ کنی کام کرنے چلے جاتے ہیں تو پھر بچوں کا کلاس بادیت ہوتا ہے اس لیے ان بچوں کے ساتھ بھی ایک موبائل ہو جائے تو وہ اپنی شکشہ کو جاری رکھیں ان کی شکشہ میں بادہ نہ آئے گی اور وہ بچے پروپر کلاس میں اپڈیٹ رہیں گے موبائل نہیں رہنے سے بہت سارے بچے شکشہ سے نہیں جڑ پا رہے ہیں ان کی شکشہ سے بادہ آ رہی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا مہم ہے سراہنیے پریاس ہے زینک جاگران کا کہ جن جن تک یہ میسج پہنچے اور لوگ موبائل دیں تاکہ ہمارے سماج کے یہی بچے سکچت ہو کے ہمارے سماج کے ناغلت بنیں گے اور اچھے ادھکاری اور دیس کے نیتا بنیں گے یا ادھکاری بنیں گے اور سماج اور دیس کا ناغلت ہوں گے اس موقع پر اپایوکتر رام نباسی آدم نے زلہ واسیوں سے بھی اس محیم میں صحیح کرنے کی اپیل کی ہے وہیں موبائل فون ملنے سے بچوں اور ابھی بھاوکوں میں کافی خوشی دیکھنے کو ملی انہوں نے کہا کہ وہ بھی اب بینہ کسی بادھا کے پڑھائی کر پائیں گے جن کے پاس اکسیسیمیلٹی کے لیے انسٹرومنٹس نہیں ہیں موبائل اتھوا لیپ ٹوپ اگرہ کا پیشلڈی نہیں ہے تو یہ دینک جاگن کے دوارہ محیم چلائی گئی ہے کہ موبائل دان اور بچوں کو دینے کا یہ بہتی ساران یہ ہے میں پورے جلیہ باشیوں سے سبھی سے انہوں نے کرتا ہوں جن کے پاس بھی موبائل فون ہے پرانا فون ہے جو ان کے یوز نہیں آرہا ہے وہ سبھی یہاں پہ جلک سسن کو اتھوا دینک جان کے ٹیم کو یا انہیں کشی کو بھی دیں جسے کہ ہم لوگ اس کو صحیح ہاتھوں میں پہنچا سکے اور اس بچے کو جو بھرسے ہیں وہ سداسکے نشیط طور پر یہ کچھی پہلے عام لوگوں کو بھی اس میں صحیح کرنا چاہیے تاکہ سبھی بچے سمان ڈوب سے شکشہ حاصل کر پائیں اور بلندیوں کو چھوپائیں ملہا ہے جو اپنے موائل سمانے اپنے موائل سمانے اپنے موائل سمانے اس کے لئے بہت خوش ہیں بچے لوگ کو بھی خوش ہیں اس سے بچے لوگ پڑھائی کر سکتے ہیں دھنوان دے رہا ہے اس سے بچہ کو بھویس بنے گا بچہ کو اچھی سکھشہ سکھے گی بڑھو دیکھے کچھ بنے گے ابھیشیک کمار سہا نیوز لائف ساحب گنج